ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبی لوگ میں آشک کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہی ہوں گے سو گائز میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور ہم لوگ پھر ایک ایسی جگہ جانے والے ہیں جو کی وہ جگہ ہانٹیڈ ہے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اس جگہ پر بھوت پریت آتماؤں کا بسیرہ ہے وہ جگہ ایک ہال کے ٹائپ کی ہے مطلب ایک روم کی ٹائپ کی ہے ایک چھوٹا سا روم ہے اور اس جگہ میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر عجیب سی آوازیں آتی ہیں عجیب سے سائے دیکھتے ہیں لوگوں کو وغیرہ وغیرہ تو وہی چیز آج ہم جا کر دیکھنے والے ہیں اس جگہ کی وہاں پر کیسا کیا ہے کیسا کیا دیکھتا ہے سو فرینڈ بنے رہیے ہماری اس ویڈیو میں آگے تک اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی چیزیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں چلی سو گائز ہم پہنچ چکے ہیں اس ہونٹیڈ ہاؤس کے پاس اور ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں اس ہونٹیڈ ہاؤس کا راز تو بنی رہی ہے ہمارے ساتھ بھائی صاحب اس میں تو تالہ ہے لیکن اس کے پیچھے کا دروازہ کہاں ہے اس کے اندر جانے کا کچھ نہ کچھ ہوگا یہ ایک چھوٹی افساد سرنگ ہے تو پیچھے جا کر دیکھتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ پیچھے سرنگ ہے ایک بڑی سی تو دیکھتے ہیں سرنگ او بھائی صاحب یہ دیکھو کتنی بڑی سرنگ ہے اس میں انجن رکھا ہوا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر عجیب و گریب آوازیں آتی ہیں سائے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوفنک دکھ رہا آئیے اور یہ مزاق نہیں ہے بلکل سچ بات ہے یہ بلکل ایک دم سچ ہے کیونکہ لوگوں کا یہاں ماننا کہ یہاں آتماؤں کا بسیرہ کبھی لوگ اس رستے سے گزرتے ہیں تو لوگوں کو صفیت کپڑوں میں ایک عورت دیکھتی ہے چلتی ہوئی کبھی بچے کی رونے کی آواز آتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر ہوتی رہتی ہیں بہت سی عجیب و گریب چیزیں ہیں سو فرنڈز ہماری آج کی ویڈیو بس اتنی ہی ہے اور میں عاشق کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں پلیس سبسکرائب کرنا نہ بھولنا موسیقی